بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس لیکچر میں ہم ایکسس آئی 2.3 کے قوشن نمبر 4 کو ڈسکس کریں گے تو قوشن نمبر 4 میں ہمیں یہ ویلیو کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے اور اس میں ہمیں یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم جو ہے ڈیفرنٹ قسم کے روٹس لیا کرتے تھے ایک الفا اور ایک بیٹا سب سے پہلے ہم اس کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں تو سلوشن میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم ایکوئین لیتے ہیں ایکس سکیئر مائنس ایکس پلس پی سکیئر ایکل ٹو زیرو اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم یہ کریں گے کہ ہمارے پاس ہم اس کو جو ہے جنرل فارم آف ایک آڈرٹک ایکوئین سے کمپیر کرتے ہیں تو ہمارے پاس ا کی ویلی ون آتی ہے بی کی ویلی بھی ہمارے پاس مائنس ون آتی ہے اور اسی طریقے سے سی کی ویلی ہمارے پاس آتی ہے پی سکیئر اب ہمیں گیون کنڈیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے روٹس میں ہیں وہ جو ہے ڈیفرنٹ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں لیٹ ایلفا ایلفا مائنس ون آردی ریکوائر روٹس یہ ریکوائرڈ روٹس ہے ہمارے پاس تو اس سے پہلے جو ہم لیا کرتے تھے وہ تھے ہمارے پاس اگر ہم ایلفا بیٹا لیا کرتے تھے تو سم کے لیے ہم یوز کرتے تھے ایلفا پلس بیٹا اسی طریقے سے پروڈکٹ کے لیے ہم یوز کرتے تھے ایلفا بیٹا ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہم نے روٹس لیٹ کیے ہوئے تھے ان کو مرٹیپلائے کرواتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب ہم نے لیٹ کی ہے ایک ایلفا مائنس ون اور ایک لیٹ کی ہے ایلفا تو ہم نے ان کا سم اور ان کا پروڈکٹ لینا ہے تو اب ہم لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سم میں ہم لیں گے ایلفا ایک ہے اور دوسرے میں کہا اس کا ڈیفرنٹ ہے which is equal to ہمارے پاس یہ equal ہوتا ہے مائنس بی اوور اے کے اور بی کو ہم نے کہا ہے کہ وہ ہمارے پاس equal ہے مائنس ون کے یعنی کہ مائنس ہمارے پاس فارمولے کا اور یہاں پہ مائنس ون and divided by ہمارے پاس ون آ گیا تو اس ایکوین کو ہم لیتے ہیں ایلفا پلس ایلفا ٹھیک ہے مائنس ون equal to ہمارے پاس آ گیا ون کے اسی طریقے سے اس کو جب ہم مزید solve کریں گے تو مزید solve کرتے ہوئے یہ ایکوین ہمارے پاس ہو کی 2 ایلفا equal to 2 اس ون کو جب میں اس طرف لے کے ہوں گا تو اسی طریقے سے ایلفا کی ویلیو کو ہم easily find out کر لیں گے وہ آئے گی ون یعنی کہ جب ہم نے جو ہے sum لیا تو ہمارے پاس جو ہے ایلفا کی ویلیو آگئی ہے use ہم نے وہی ہمارا basic فارمولہ ہم نے کیا ہے now we are finding the product of the roots سوٹن جیسا کہ ہم جانتے ہیں product میں ہم کیا کرتے ہوتے ہیں ان دو roots کو اپس میں multiply کرواتے ہیں alpha and alpha minus 1 وہ equal ہوتا ہے ہمارے پاس c over a کے ہم نے اوپر consider کیا ہے کہ ہمارے پاس c کی ویلیو ہے p square اور a کی ویلیو ہے one تو یہاں سے ہم c اور a کی ویلیو کو put کرتے ہیں تو c ہے ہمارے پاس p square over one تو یہاں سے ہمارے پاس alpha کی ویلیو آئے گی alpha plus یہاں سے جو ہے ہم نے جب product لیا تو product میں ہم کیا کرتے ہیں کہ alpha and alpha minus 1 this is equal to p square یعنی کہ یہ ہمارے پاس product کی ویلیو ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو multiply کرواتے ہیں multiply کروانے سے کیا ہوگا alpha square minus alpha ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس equal ہوگا p square کے clear student یعنی کہ یہ result ہم نے لیا ہم اوپر جو ہے alpha کی ویلیو کو find out کر چکے ہیں alpha کی ویلیو ہمارے پاس آئیے 1 ٹھیک ہے alpha کی ویلیو کو ہم اس میں put کرتے ہیں تو put کرنے سے ہمارے پاس یہاں پہ آئے گا one whole square and minus one this is equal to p square ٹھیک ہے اور this follow by one minus one equal to p square and p will be equal to zero یہاں سے ہمارے پاس p کی ویلیو آگئی ہے تو اسی طریقے سے ہم نے اس question کو solve کرنا تھا یعنی کہ اس میں کوئی اتنا بڑا جو ہے کوئی method جو ہے use نہیں ہوا صرف ایک ہی بات انہوں نے کیا ہے کہ یہ کہا ہے کہ جو roots کا آپ کے پاس جو ہے difference ہے وہ differ by unity ہے تو ہم نے جسٹ اس میں roots consider کرنے کے بعد پھر ہم نے یہ کیا ان کا اپس میں product لے لیا product لینے کے بعد sum لے لیا sum میں پھر اسی طریقے سے پارٹ سیکنڈ میں یہ کہا جاتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ the roots of the equation x plus 3x and plus p minus 2 differ by 2 یہ ہمیں کہا گیا تو اس میں ہم کیا کریں گے اس میں بھی ہمارے پاس وہی process ہے جسٹ ہم یہ کریں گے کہ اس میں ہم نے پھر اس equation کو لینا لیکن اس میں ہمارے پاس alpha and alpha minus 1 تھا اور اس میں ہمارے پاس ہوگا alpha and alpha minus 2 ہم consider کرتے ہیں solution میں سب سے پہلے equation کو ہمارے پاس equation ہے یہاں پہ x plus 3x and plus p minus 2 b equal to 3 and c equal to p minus 2 یہ ہمارے پاس equations آگئی ہیں تو ہم نے یہاں سے consider کرنا ہے ہم نے کہنا ہے let alpha and alpha minus 2 کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ 2 کہا ہے اسی وجہ سے ہم نے یہ دو روٹس لینے تو یہاں سے ہم نے alpha minus 2 دو روٹس لینے تو یہاں سے جب ہم sum لیں sum میں ہم کیا کریں alpha plus and alpha minus 2 which is equal to minus b over 1 آگیا اور یہ equal آیا minus 3 کے اب ہم کیا کریں گے ہم یہ کریں کہ ہم نے اس میں s نہیں لینا بلکہ یہ والے روٹس لینے تو ہم یہاں پہ لیں alpha plus alpha and minus 2 equal to minus 3 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 2 alpha ہو گیا equal to minus 1 آئے گا جب 1 کو اس طرف لے جائیں گے اسی طریقے سے یہاں پہ alpha کی جو value بنیں گی ہمارے پاس ہو گی minus 1 by 2 کے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہم alpha کی value کو find out کر لے اور یہ equal ہے 1 minus 1 by 2 اس کو ہم اپنے پاس safe رکھیں گے next ہم چلتے ہیں product کی طرف اور product ہمارا equal ہوگا alpha and alpha minus 2 which is equal to ہمارے باس equal ہوتا c اور اے کے اب ہم جگ کریں گے c کی value کو ہم نے کی consider کی c ہم نے consider کی p minus 1 اور a consider کی تھا 1 تو ہم c اور p کی value کو put کرتے ہم c ہمارے پاس p minus 1 sorry p minus 2 ٹھیک ہے دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ٹھیک ہے p minus 2 اور a ہمارے پاس 1 equal ہے ادھر سے ہم یہ کرتے ہیں alpha square minus 2 alpha which is equal to p minus 2 equal آگیا اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس alpha کی value ہم نے یہاں سے نکالی ہے ٹھیک ہے وہ ہے minus 1 by 2 equal تو یہاں سے ہم put کرتے ہیں minus 1 by 2 whole square 2 minus 1 by 2 equal to p minus 2 یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا 1 by 4 جب ہم اسے multiply کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہ 2 اس 2 سے cross out ہوگا اور یہاں پہ ہمارے پاس minus minus plus ہوگا ٹھیک ہے student یعنی کہ ہم نے یہاں سے پھر plus کر دینا اس کو plus 1 کریں اور اس ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کا LCM لیں گے LCM ہمارے پاس آئے گا 4 اور یہاں سے plus 4 ٹھیک ہے اور اس کے بعد رائٹ سائیڈ پہ پہ پی minus 2 ہوگا یہ ہوگیا ہمارے پاس 5 by 4 اور یہاں سے 2 کو لے کریں گے یہ minus 2 ہو جائے اور یہاں پہ پی as it is alone اور اس کے بعد اس کا مزید LCM لیں گے وہ آئے کا 4 اور یہاں پہ 5 minus 8 ہوگا equal to p and this follow by p کی جو ہمارے پاس value آتی ہے minus 3 over 4 آتی ہے اور اس طرح سے ہم p کی value کو find out کر لیتے ہیں ٹھیک ہے student تو basically book میں جو question جو ہے تھوڑا سا اس میں دیا ہوا ہے آپ نے just question کی sense کو سمجھ نہ ہے ٹھیک ہے جب آپ کو differ کی value بات کی جائے تو differ میں ہمارے پاس یہ ہوگا کہ آپ نے ایک root alpha لینے اور دوسرا root جو ہے آپ نے alpha پین ہے لیتے پوس تو آپ نے alpha minus پین کرنے تھنکس فور وچ اللہ حافظ